ناظرین آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے والے ہیں ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایک سام کو پیدا کیا جب یہ بات بستی والوں کو پتا چلی تو سب کی چیخیں نکل گئیں یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کی سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں ہندو مسلمان دونوں رہا کرتے تھی اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کہ حافظ قرآن تھی بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین بنایا تھا اللہ پاک نے اس کو حسن کی ساتھ ساتھ اخلاق سے بھی نمازہ تھا وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے وہاں جایا کرتی تھی اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکی نے اس کو دیکھ لیا اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو پانے کی طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منصور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو گئی وہ لڑکی اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی مگر وہاں وہ ہندو لڑکا حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور غصے سے بار بار چیخ کے بول رہا تھا کہ اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں اس کو کسی کا ہونے نہیں دوں گا اس بسی میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا وہ اس کے پاس گیا اور جادوگر کو جا کر پورا واقعہ سنایا جادوگر نے اس ہندو لڑکے کو ایک چلہ بتایا جس کو اس نے کٹنا شروع کر دیا اور وہ جنگل میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چلہ کٹنے لگا اب اس ہندو لڑکے نے ان دونوں میاں بیوی پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اس لڑکی سے اس کا شہر دور ہونا شروع ہو گیا اس لڑکی کی شادی کو چھ سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی ایک تو اللہ نے اس کو اولاد نہ دی دوسرا اس کو شہر اس سے دور ہو رہا تھا اور وہ دن رات روتی رہتی اور اللہ تعالی سے دعا کرتی اور پھر ایک دن اس کے گھر میں ایک ملاسمہ تھی اس نے اس کو روحانی علاج کا کہا وہ اپنا روحانی علاج کرانے لگی اللہ پاک کی رحمت ہو گئی اللہ پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نمازا اس بیٹی کو پورا گھر بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا لیکن اس بیٹی کا باپ اس بیٹی سے بہت کھینچا کھینچا رہتا تھا وہ اپنی بچی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا وہ عورت اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا شہر اپنی بیٹی کو کیوں نہیں پیار کرتا مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اللہ پاک نے اسے بیٹی جیسی نعمت سے نمازا ہے تو اللہ پاک خوشیاں بھی ضرور دے گا اس کے باپ کے دل میں اس کی بیٹی کے محبت ضرور پیدا ہوگی اب وہ بچی دس ماہ کی ہو چکی تھی ایک مرتبہ اس کے گھر میں ایک اللہ کے دربار سے ایک فقیر آیا اس فقیر نے اس لڑکی کے دروازے پر آواز لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائی جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر آو جب وہ ملازم کھانا دینے کے لیے گیا تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے تم سے نہیں تمہارے گھر کی مالکین سے بھی ملنا ہے ملازم نے جا کر اپنی مالکین کو بتایا تو وہ نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے کے لیے اس دروازے پر آ گئی حالانکہ وہ بہت ہی باپردہ لڑکی تھی اس فقیر نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دو اس نے اپنے ملازم سے کھانا پکڑا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا فقیر نے کہا کہ بیٹی مجھے پانی نہیں لاکر دوگی اس لڑکی نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ پانی لے کر آو وہ ملازم پتل کے بہت بڑے گلاس میں پانی لے کر آیا اس نے وہ پانی پکڑا اور اس فقیر کو دے دیا جب فقیر نے اس گلاس میں دیکھا تو اس نے کہا اس پانی میں تو سام ہے یہ عورت سن کر حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی میں نے خود آپ کو پکڑایا تھا اس فقیر نے کہا کہ بیٹی تمہارے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے یہ سن کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا میرا کوئی دشمن نہیں ہے مگر وہ فقیر بار بار اس لڑکی کو بول رہا تھا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تیرے شہر کو تجھ سے دھور کیا جائے اور تیری کوئی اولاد نہ ہو یہ سن کر وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی ارے بابا میں یہ تمہاری بات کیسے ماننو اللہ پاک نے تو مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نمازہ ہوا ہے میں آپ کو اس بیٹی سے ملواتی ہوں مگر اس وقت وہ سو رہی تھی یہ سن کر اس فقیر نے کہا کہ بیٹی اندر جا کر دیکھو تجھے میری بات پر یقین آ جائے گا تمہاری بیٹی سو نہیں رہی وہ مر چکی ہے یہ سنتے ہی اس کے اوپر تو جیسے اسمان ہی گر پڑا وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی اس نے جا کر دیکھا کہ اپنی بیٹی کو وہ سچ مچ مر چکی تھی وہ روتی چیختی ہوئی دروازے پر دوڑتی آئی مگر اس نے دیکھا کہ وہ فقیر تو وہاں موجود ہی نہیں تھا اس نے فوراں سے ملازم کو کہا کہ جاؤ دیکھو کہ وہ فقیر کہاں گیا ہے اس کے ملازم نے اس فقیر کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا حیران تھا ہر کوئی کہ یہ چھوٹی سی معصوم سی بچی کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچی کے مرنے کی خبر دی اس کی بیٹی کو مرے ہوئے ایک سال کا عرصہ ہو چکا تھا اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی دی اور وہ بیٹی اس بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اور وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھنے دیتی تھی کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ میں پہلی ہی ایک بیٹی کو کھو چکی ہوں اگر اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا اب وہ بیٹی تین سال کی ہو چکی تھی اور وہ عورت بہت زیادہ کچھ تھی اور تین سال بعد اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا اس کی نکرانی اس فقیر کو کھانا دینے لگی اس نے اس فقیر کو پہچان لیا اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے مالکن کے پاس گئی جا کر کہنے لگی کہ مالکن وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو پہلی بیٹی کے مرنے کی خبر سنائی تھی یہ سن کر تو وہ ڈر گئی اور جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی اس نے دیکھا تو اس کی بیٹی صحیح سلامت سو رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹی سو رہی ہے اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنی ملازم کو کہنے لگی کہ جاؤ اس فقیر کو کھانا دے کر رکست کر دو اس کی ملازمہ نے ایسا ہی کیا جب اس نے کھانا دیا تو اس فقیر نے کھانا لیتے وقت کہا اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی اس کو بتاؤ کہ وہ اپنا علاج کرائے اس گھر کی کوئی بھی اولاد نہیں بچے گی وہ لڑکی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی اس ملازمہ نے جب یہ بات سنی تو آ کر اپنی مالکن کو بتائی تو وہ زاروں کی تار رونا شروع ہو گئی اس ملازمہ نے اپنے مالک کو پیغام بھیجا اس کا شوہر فوراں سے ہی گھوڑے پر بیٹھ کر گھر آیا اور وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا اس گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی اس نے اپنے پاؤں سے ایک گھر کے سہن میں زمین کو کھوڑنا شروع کر دیا گھوڑے کی یہ حرکت تو ہر کوئی بڑی ہی حیرانگی اور تاجب سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس گھوڑے کو کیا ہوا ہے اور یہ اس طرح ہماری زمین میں گھر میں آخر اس سے گھڑے کو کیوں نکال رہا ہے ابھی یہ سب سوچ رہے تھے کہ اندر سے وہ بیٹی اٹھ کر بھاگتی ہوئی آئی اس سے پہلے کہ اس کو کوئی پکرتا وہ فوراں سے ہی اس گھڑے میں گر گئی جیسے ہی اس مسوم بچی کو نکالا گیا تو وہ مر چکی تھی اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا اس نے کسی بہت بڑے عالم سے رابطہ کیا اور اس واقعے کے دوران ہی اس کو اللہ پاک نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا اب وہ اور اس کا شہر ڈر رہے تھے کہ اگر ہماری اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا لیکن اس بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ پہلی دو بیٹیوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا اور وہ اس طرح کہ اس کا شہر اپنی بیٹی کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر اس عالم کے پاس جا رہا تھا جہاں سے انہوں نے اپنا علاج کروایا جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک اڑتی ہوئی چیل آئی اس بچی کو اس کی ماں سے وہ چیل چھین کر لے گئی اور وہ اس کو اسمان کی طرف لے کر اڑتی جا رہی تھی اور وہ دونوں بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اڑتے اڑتے چیل سے وہ بچی نیچے گر گئی اور اتنی انچائی سے وہ بچی نیچے گری تھی کہ بچی کو زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ دیکھ کر دونوں ماں باپ ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ تڑپ رہا ہو آخر ہماری بیٹی کو کون مار رہا ہے ہمارے بیٹیوں کو کیا ہو گیا اب وہ عورت بہت زیادہ روتی رہی اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے تین تین بیٹیوں کو مرتے دیکھا اس سے زیادہ ایک ماں کے لئے اور کیا صدمہ ہوگا یہ ایک ماں کا تحمل اور اس کی برداشت تھی وہ بڑے تحمل سے اللہ کے آگے سجدے کر رہی تھی اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے آخر میرا کون دشمن ہے یہ راز کیوں نہیں کھل رہا اس فقیر نے یہ تو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا جادو ہو رہا ہے مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا جادو کرنے والا کون ہے اس کا شہر تو پہلے ہی اس سے دور ہو چکا تھا اب تین تین بیٹیوں کی موت پر گھر والے اس کو بہکانے لگے تھے اس کی ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے ہمیں بیٹا چاہیے جو کہ ہمارے خاندان کا وارث بنے اگر اللہ نے اس کی کوک سے ہمیں بیٹا بھی دے دیا تو یہ نہ ہو کہ وہ بھی مر جائے تو ایسا کر دوسری شادی کر لے اس کی شہر کے دل میں یہ دوسری شادی کا خیال آنا شروع ہو گیا لیکن اللہ کا اس دن ایسا کرنا ہوا کہ اس کے دوازے پر پھر وہی فقیر آیا اس نے دستک دی اور فقیر نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو اللہ کے اس بندے کو کھانا کھلا سکے جب اس ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہ حیران رہ گئی اور فوراں سے جا کر اپنی مالکن کو بتایا وہ مالکن روتی ہوئی اس فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تو کیا لینے آیا ہے تو جب جب میرے دروازے پر آتا ہے میری اولاد کو لے کر چلا جاتا ہے اب میرے پاس سوچی دینے کے لیے کچھ نہیں رہا ہے میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تو انہیں صحیح کہا تھا وہ روتی جا رہی تھی اور اس فقیر کو باتیں کرتی جا رہی تھی اس فقیر نے کہا کہ اگر تجھے مجھ پر یقین ہو مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دو مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے اس عورت نے اس پر یقین کیا اور اس فقیر کو اپنے ساتھ گھر لے چلی اس فقیر نے پورے گھر کے چکر لگائے اور پھر ایک جگہ بیٹھ کیا اور کہنے لگا مجھے کسی برتل میں پانی لا کر دو اس ملازمہ نے پانی لا کر دیا اس فقیر کے آگے رکھ دیا وہ فقیر کافی دیر تک اس پر کچھ پڑھتا رہا اور بعد میں اس کو کہا کہ دیکھو اس میں تجھے کیا نظر آتا ہے اس لڑکی نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اس میں ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سام تھا وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی اور اس فقیر نے کہا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے ہی آپ کے پیٹ میں ایک کالا سام بیٹھ گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتا رہا ہے اس لڑکی نے کہا میرے تو بچی صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں اس فقیر نے کہا ہاں تمہیں خوشی ضرور دی جاتی ہے مگر تم سے چھین لی جاتی ہے ان بچوں کی زندگی نہیں ہوتی ان بچوں کو مارنے والا کوئی نہیں ہے یہ سام ہے یہ کالا جادو آپ پر ایک ہندو لڑکے نے کروایا ہے شادی سے پہلے ہی وہ ہندو لڑکا آپ کو دیکھتے ہی آپ کا دیوانہ ہو چکا تھا جیسے ہی آپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے کالے جادو کرنے شروع کر دی اب ہر روز وہ آپ کی اور شہر کے درمیان جدائی ڈالتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کا شہر آپ سے دور ہو گیا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا مگر اس چادو کی وجہ سے آپ کا شہر بے آپ سے دور ہو گیا آپ سے نفرت کرنے لگا ہے اس ہندو لڑکے نے آپ پر بہت ہی گندہ عمل کیا ہے جس سے کبھی بھی آپ اپنے شہر کو اولاد کا سکت نہیں دے پاؤ گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو اس کے لئے تمہیں بہت ہی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا وہ لڑکی تو اللہ کی نیک بندی تھی خافظے قرآن تھی اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا کہ یہ کسی کے ساتھ برا کرے اور پھر اس کے ساتھ کیوں برا ہو رہا تھا وہ اللہ اس کا امتحان لے رہا تھا اب جب اس کو پتا چلا تھا کہ اس کا دشمن کون ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لئے تیار ہوں اس فقیر نے کہا کہ سوچ لو یہ بہت مشکل کام ہے وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں تیار ہوں اس فقیر نے کہا کہ اپنے اولاد کو بچانے کے لئے تمہیں اس سام کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ جو بھی بچے اس کے بعد پیدا ہوں وہ محفوظ رہیں پہلے تو وہ گھبرا گئی لیکن پھر اسے اللہ کی ذات پر بہت یقین تھا اسی لئے وہ یہ عجیب و غریب اور ناقابل برداشت کام کرنے کے لئے تیار ہو گئے فقیر نے اس لڑکی کو کچھ عمل بتائے جب اس کا شہر آیا اس نے پوری بات اپنی شہر کو بتائی وہ کہنے لگا تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ بول رہا ہے تو اولاد کی خاطر اتنا خطرہ کیوں مول رہی ہو ایک سام کو اپنے پیٹ میں کیوں پالنا چاہتی ہو اس لڑکی نے کہا کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس فقیر نے جو کہا ہے وہ سچ ہے اور سب تمہارے سامنے ہیں اور تمہارے دل میں بھی میرے لئے اسی شخص نے نفرت پیدا کی ہے میں یہ عمل کر کے رہوں گی چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اور فقیر نے مجھے کہا ہے کہ یہ سامن تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے اور اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو پیدا کرنے چاہتی ہوں اور یہ پھر بھڑنا شروع ہو جائے گا مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے مجھے سامن کو اپنے پیٹ سے نکالنا ہوگا اس فقیر نے اس کو کچھ وزائف بتائے ہیں جو کہ بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے رات کی تاریخی میں تنہا بیٹھ کے کرنے تھی اب اس لڑکی نے اس سامن کو بڑے ہی محبت سے یہ بات کہی کہ میں تیری ماں ہوں اور تجھے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا میں لے کر آنا چاہتی ہوں یہ بات سامن نے سننی اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک دائی کو بھی اپنا سارا پاکیا بتایا اور پوری بات اچھی سے سمجھا دی کہ میرے ہان جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا ایک سامن ہوگا جیسے ہی وقت آیا اور اس نے ایک سامن کو جنم دیا مگر وہ اپنے وظائف اس طرح جاری رکھے ہوئے تھی اسی لئے وہ سامن مردہ پیدا ہوا وہ سامن اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا اس کا بیٹا اپنی پیدائی سے تھوڑی دیر بعد ہی مر گیا ایک ماں کے لئے اس سے زیادہ تکلیف کیا بات ہوگی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی تین تین بیٹیاں اور ایک بیٹا مرتا دیکھ چکی تھی لیکن وہ سامن کو اپنے سامنے دیکھ کر سچ میں حیران تھی کہ کس طرح اس نے اتنے بڑے سامن کو اپنے پیٹ میں پالا اور اس کو پیدا کیا اب یہ اللہ ہی اس کی منزل کو آسان کر سکتا تھا اس واقعے کو ٹھیک ایک سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا وہ فقیر اس کے دروازے پر پھر آیا اور اس نے صدا لگائی وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئے اور کہنے لگی کہ بابا مجھے پھر کوئی بری خبر سنانے کے لئے تو نہیں آئے اگر اب میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو شاید ہی میں برداشت نہ کر سکو اور مر جاؤں میں تو اپنے بیٹے کے لئے ہمیشہ اس کی صحت مند اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں اللہ کے آگے گڑ گراتی رہتی ہوں اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے اس فقیر نے کہا کہ بیٹی میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے کے لئے آیا ہوں وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا مگر ایک کالے ناک نے اس کو ڈس لیا اور اس کے ساتھ جو عامل تھا اس کو بھی ڈس لیا وہی وہ دونوں مر گئے اس طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم کر دیا اللہ پاک تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تم ہنستی خوشی زندگی گزارو گی اور تم اور تمہارا بیٹا ہی اس جائداد کا واحد وارث بنے گا یوں ایک حافظ قرآن لڑکی اب اللہ کا شگر ادا کرنے لگی اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی اگر اللہ تعالیٰ پر انسان کا یقین ہو تو پھر اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے سبحان اللہ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے آمین